بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانیوں کے لیے وہ کون سا اس کے بعد بات کریں گے یورپی یونین کا اہم فیصلہ اور ورننگ اور اس کے بعد پریٹی پٹیل کے تمام پلین جو ہوئے ناکام اور آخر میں بات کریں گے انگلنڈ کے لیے امیگرنٹس کو ڈپورٹ کرنا اب کتنا مشکل ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مجودہ حالات کی اور مجودہ صورتحال کی اس وقت کیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ انیس ڈیتھ ہوئی ہیں اور تین ہزار آٹھ سو باسٹھ نئے کرونا کیسے جو ہیں وہ آئے ہیں اگر ٹوٹل بات کریں ڈیتھ کی تو ایک لاکھ چھبیس ہزار پانسو بنویں جو انگلنڈ کی ٹوٹل فگر ہو چکی ہے جب سے کرونا سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں پہ میں ایک اور اہم نیوز آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ اس وقت پوری یورپی یونین اور انگلنڈ کو نئی پریشانی یہ بھی لاحق ہے کہ یہاں پہ جو برث ریٹ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گرتا جا رہا ہے اور جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بڑا ہے کرونا کی وجہ سے یہاں پہ ایک ایک اگزمپل دوں گا ایسے ملکی جو دنیا میں سب سے زیادہ افیکٹیب مالک میں ہے اور یورپ میں بھی اور وہاں پہ کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے اور وہاں کا جو سٹیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی وارننگ جاری کیا اور وہ ہے اٹلی کی اٹلی کی جو ٹوٹل کلکلیشن ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو مرنے والے ہیں اب تک جو نارملی ہوتے ہیں پچھلے جب سے کرونا سٹارٹ ہوا ہے سات لاکھ چھالیس ہزار ایک سو چھالیس لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اٹلی میں جس میں ایک لاکھ سے زیادہ کرونا کی وجہ سی اور اس کے بعد جو پیدا ہونی کا ریٹ ہے وہ چار لاکھ چار ہزار ایک سو چار ہے اور جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے کم پیدا ہونے والی ریشو ہے یعنی کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو برت ریٹ ہے وہ گر چکا ہے اور ڈیتھ ریشو جو ہے وہ بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے جو اٹلی کو یہ ڈیڑھ سال میں تین لاکھ چرہاسی ہزار لوگوں کا جو ڈیفرنس آیا ہے یعنی کہ جو مرے ہیں ان کی طرح زیادہ ہے اور جو پیدا ہوئے ہیں ان کی طرح کام ہے کیونکہ لوگوں نے کرونا کی وجہ سے بچی پیدا کرنی جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں اس ڈیڑھ سال میں جو برت ریٹ تھا وہ مزید گر چکا ہے یاد رہے کہ دوہزار پندرہ سے یہ لگاتار گر رہا تھا لیکن اب اٹلی میں اس پہ بہت زیادہ اثر پڑا یہی وجہ ہے کہ اب بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ فرق آ چکا ہے اور عبادی جو کرونا کے بعد ہے وہ پانچ کروڑ کے قریب رہ جائے گی تو اس کنڈیشن میں اور خاص طور پر اگر یوکے کی بات کریں تو یوکے کو بھی آنے والے وقت میں جو ہے وہ کافی زیادہ پرالوم کا سامنا آ سکتا ہے برت ریٹھوں کے ساب سے کیونکہ یہاں پہ بھی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ جو انہوں نے وارننگ جاری کی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بورت جونسن کی نئی پریشانی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایک امریکن بزنس مین ہے عورت جنہوں نے کہا ہے کہ میرا اس کے ساتھ مشوقہ رہا ہے چار سال کے لیے اور اس وقت یہ شادی شدہ بھی تھا اس پہ بورت جونسن نے فورن ایکشن لیتے ہوئے اس کی انکوائری بٹھائی ہے کہ اس عورت کے بارے میں انکوائری کی جائے اور اب یہ انکوائری سے شروع ہو چکی ہے دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں برطانوی پاکستانیوں کے لیے اہم پیغام جو ایمبیسٹر ہے ہائی کمیشنر ہے برطانوی اسلام آباد میں ان کی طرف سے ایک وارننگ جاری کی ہے کہ جو برطانوی پاکستانیاں وہ احتیاط کریں پاکستان کا سفر کرنے کے لیے کیونکہ دونوں مالک میں کافی زیادہ مریض جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں پاکستان میں بھی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہوتی جاری ہے اور برطانیاں میں آر ایڈی کیونکہ پاکستان میں جو وائرس سب سے زیادہ پھیل رہا ہے وہ برطانوی وائرس ہے جس کی وجہ سے وارننگ جاری کی گئی ہے یورپی یونین کا اہم فیصلہ ایک سامنے آیا ہے جیسے کہ ہم نے لاسٹ نیوز میں بھی یہ شیئر کیا تھا کہ یورپی یونین نے انکار کیا ہے ایمیگرینٹس کو اسائلم سیکرز کو واپس لینے کے لیے انگلنڈ سے بلا شبہ انگلنڈ نے فرانس کے ساتھ معاہدہ بھی کیا اور اس کو کافی زیادہ بڑی مرات بھی دی اور فنڈ بھی جاری کیے تاکہ وہ اپنی جو بارڈر فورس ہے اس کو بڑھائے اس کے ساتھ ساتھ جو اسائلم سیکرز وہاں سے آتے ہیں ان کو روکے لیکن فرانس بھی نکام رہا بیلجیم بھی اور ہارلنڈ بھی نا صرف نکام رہے بلکہ انہوں نے ان ایمیگرینٹس کو واپس لینے سے بھی انکار کر دیا آج یورپی یونین کی طرف سے بھی انانونس کیا گیا ہے کہ جو اسائلم سیکرز یا ایمیگرینٹس یوکی چلے جاتے ہیں ان کو کوئی بھی ملک واپس نہیں لے گا کیونکہ ایسا کوئی بھی معاہدہ انگلنڈ کے ساتھ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پریٹی پٹیل چاہتی ہے کہ یورپی یونین کے ڈیفرنٹ کانٹریز یا یورپی یونین ان کے ساتھ معاہدہ کرے لیکن یورپی یونین ایسا کرنے سے قطرہ رہی ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں پریٹی پٹیل کے تمام پلان کے بارے میں اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ پریٹی پٹیل جو ہے وہ ہوم ورک کرنے کے بغیر جو ہے انانونسمنٹ کر دیتی ہے اس کے بعد زلس کا جب اس کو پتا چلتا ہے تو وہ اس پہ قابل عمل نہیں ہوتا جو اس نے انانونسمنٹ کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یوکے کے اندر سے بلکہ یوکے کے باہر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ جو پریٹی پٹیل ہوم سیکٹری نے انانونسمنٹ کی ہے یہ کسی صورت بھی اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ رفیوجی ایجنسی نے کیس کر دیا یوکے کے نئے پلان پہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مین ادارے ہیں ہیومر آئٹس کے ان کی طرف سے بھی کاسی زیادہ کریٹی سائز کیا جا رہا ہے اور عدالت کی طرف جانیں کی باتیں ہو رہی ہیں اگر حکومت اس پہ عمل جو شروع کرتی ہے تو یقینی بات ہے اس کے لیے مزید حکومت کے لیے پراؤلم آ جائیں گی لیکن حکومت عمل اس وجہ سے بھی اب نہیں کر سکتی کیونکہ اب یورپی یونین کا حصہ نہیں رہی پہلے بات کچھ اور تھی پہلے یہ لوگوں کو پکڑتے تھے جو فرانس سے آیا فرانس کو بھیج دیا جو بیلزیم سے آیا بیلزیمز کو بھیج دیا کیونکہ اس وقت ان کے پاس سینٹرل فنگر ڈیٹا تھا یورپی یونین کا جو جب کوئی اسائلم اپلائی کرتا یورپی یونین میں تو ان کے فنگر ڈیٹا جو تھے وہ سینٹرلائی برسلز میں چلے جاتے ہیں ان تک اکسیس تھی یوکے کو لیکن اب کیوں کہ وہ اکسیس ختم ہو چکی ہے بریکسٹ ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے یوکی اب معلوم نہیں کر سکتا کہ اس بندے نے یہ ایمیگرینٹ نے جو انگلی چینل کو عبور کر کے آیا سب سے پہلے کس ملک میں انٹری کی تھی کہاں اسائلم اپلائی کیا تھا یہی وجہ ہے کہ اب یوکے کے لیے مزید پرولمز اور مزید جو ہے ڈیپورٹ کرنا اتنا آسان نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں یوکے کے لیے اتنی زیادہ آسان نہیں ہوگا لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا جتنا آسان پریٹی پٹیل یا ہوم آفز سمجھ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی پرولم جو اس وقت پریٹی پٹیل اور ہوم آفز کے آڑے ہے وہ ہے نئے معاہدے یہ جب تک نئے معاہدے نہیں کریں گے سب سے پہلے یورپی یونین کے ساتھ اس کے ساتھ انڈویجلی ہر کنٹری کے ساتھ اس وقت تک ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ ان ایمیگرینٹس کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر سکے اور ان کے بارے میں مستقل طور پر کوئی ایسا عمل کر سکے جس سے ان کو ملک سے نکالا جا سکے فیلحال جو جو پریٹی پٹیل نے کیا ہے یا جو بھی انونسمنٹ کیا ہے وہ صرف اور صرف بیان بازی تک ہے کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک سٹنٹ کھیلا گیا ہے کیونکہ بورو جونسن نے سیاسی طور پر جب الیکشن لڑا تھا اس وقت جب پرائیم منسٹر بنا تھا اس وقت اس نے یہ وعدوں میں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ ایمیگرینٹس کو ملک میں آنے سے روکے گا وہ ایک سٹنٹ کے طور پر لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک سٹنٹ کے طور پر کی ہیں جب اس پر عمل نہیں ہو سکے گا لیکن وہ اپنی طرف سے سچے ہو جائیں گے کہ انہوں نے نئے قوانین مطارف کروائی تھے لیکن مشکلات کی وجہ سے یا یورپی یونین پر وہ سارا ملبہ ڈالنی کوشش کریں گے کہ اس کی وجہ سے یہ پلان جو ہے وہ ناکام ہوئے تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز ملے گی نیکس ویڈیو میں نئے نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ